لگڈون اور سولاپور مہماری کی پیشے نظر ماہ رمضان میں آزان اور افتار وغیرہ کا اعلان لاؤڈ سپیکر پر کرنے کی عزازت یمائم کے شہر عدد شہازی فاروق شابدی اور شولاپور شہر کاجی سید امجد علی نسامی انہوں نے سولاپور کلیکٹر پالک مندری اور پولیس کمیشنر صاحب کو نویدن دے کر عزازت مانگی ہے آئیے دیکھتے ہیں سولاپور شہر کاجی اور فاروق شابدی صاحب نے کیا کہا آپ اس عزازت کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے آج ہم لوگ کلیکٹر صاحب کے پاس ایک نویدن دینے کے لیے آئے تھے وہ نویدن ہمارے جو پالک منتری ہے جیتندر آوار صاحب اور کلیکٹر صاحب کے لیے ہیں جیسے کہ آپ سب کو بتا ہے کہ کوئیڈ نائنٹین کی وجہ سے پوری دیش میں سنچار بندی لاغ ہوئے جس کا ہم لوگ بھی بڑا سممان کرتے ہیں اور اس کا ایکسپ کرتے ہیں اس کا پالن کرتے ہیں لیکن جیسے کہ سب کو بتا ہے کہ آنے والی پچیس تاریخ کو ہمارا پویتر مہینہ رمجان کی شروعات ہونے والی ہے اور اس رمجان کے مہینے میں ہم لوگ آزان کو سن کے ہی جیسے صبح کی آزان ہوتی ہے اور سہیری رکھتے ہیں اور پھر روجہ چھوڑنے کے لیے بھی جو مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم لوگ کا یہ نیویدن تھا کہ رمضان کے ایک مہینے میں فقط آزان کے لیے لاؤڈ سپیکر پہ آزان دینے کے خاطر ہم لوگ کو اجازت ملے تو ویسا ہمارا ایک نیویدن تھا تو ابھی ہم لوگ نے یہ نیویدن جمع کرائے ہیں یہاں پر کوویٹ کی وجہ سے جلادی کاری صاحب سے پرسنل ملاقات تو نہیں ہو سکیے تو میں ایسی آشا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا نیویدن ہے یہ کلیکٹر صاحب اور ہمارے پالک منتری صاحب اس کو ایکسپ کر کے اس کی اجازت دیں گے تاکہ رمضان کے پویتر مہینے میں ہم لوگوں کے کان میں آزان کی آواز آ سکے اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ آزان کی آواز سے جو بھی بلا مصیبت ہے وہ ٹلتی ہے تو اگر ہمارے شہر میں ہمارے جلے میں آزان کی آواز آئے گی تو یہ مصیبت سے بھی ہم کو چھٹتارہ ملے گا اور میں یہ سمجھوں گا کہ ہمارے پالک منتری صاحب نے اور ہمارے جلادی کاری صاحب نے ہم مسلم سماج کے لوگوں کو رمضان سے پہلے ہی رمضان ایر کا تحفہ ہم لوگوں کو یہ روپے دیئے میں یہ سمجھوں گا تو میں یہ ونطی کرتا ہوں کہ ہمارا ہی نیویدن کو سویکار کیا جائے اور ہم لوگوں کو اجازت ملے آئیے دیکھتے ہیں کورونا وائرس مہاماری کے پیش نظر ماہ رمضان کے متعلق خصوصی ہدایت شولاپور کے شہر قاضی نے کیا بتایا ہے ماہ رمضان مبارک دو ہزار بیس لوگ ڈان میں شروع ہو رہا ہے اس لئے نیچے دی گئی ہدایت پر عمل کرنے کی سبھی بھائیوں سے پورزور اپیل کی جاتی ہے اس میں پہلا یہ ہے کہ روزے پانچ وقت نماز تراویہ تحجید دروش شریف توبہ و استقفار ذکر و اسکار کی پابندی کرے اور دوسرا رمضان مبارک میں پانچ وقت کی نمازیں تراویہ اپنے گھروں میں ہی ادا کرے گھروں سے باہر نہ نکلے حکومت اور میڈیکل کی طرف سے دی گئی ہدایت اور سسناؤں پر عمل کرے تیسرا یہ ہے کہ پورے مہارشت اور خاص کر کے سولاپور کے لئے ازان و افطار بغیرہ کا اعلان لاؤڈ سپکر پر کرنے کی اجازت مہارشت شاسن اور شہر و جلہ پر شاسن سے ہم نے مانگی ہے انشاءاللہ اجازت ملنے کے بعد اس کے متعلق ہدایت دی جائیں گی چوتہ یہ ہے کہ آئے دن سولاپور میں کورونا کے انفیکشن بڑھتا جا رہا ہے ماہ رمضان کی راتوں میں گھروں سے باہر نہ نکلے بلکہ گھروں میں ہی عبادت کرے پانچوہ اس بات کا خصوصی خیال رکھے کہ ماہ رمضان میں آپ کی زکاة کے سب سے زیادہ حق دار اور مستحق رشتہ دار پڑوسی محلے والے ہیں اور سولاپور کے ضرورت مند لوگ ہیں اور چھٹا مساجد کے سبی ٹرشٹیوں سے اور اہل خیر یعنی مالدار حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ ایسے مشکلہ اور تنگ حالات میں اپنے امام اور موزن حضرات کی ضرورتوں کا خیال رکھے سبسکرائب کیجئے سمارٹ ہیل فور یو چینل کو اور بیل کو دبائیے